میرے قریبی دوستوں نے ان کے گھر والوں نے میرے رشتہ داروں نے بھی یہ کہا ہے کہ بہت نفرت ہوتی ہے تمہیں وہاں سکرین پہ اس طرح دیکھ کر جی کرتا ہے کہ چپل مار گئی آج پورے دیش میں دہ کشمیر فائوس کو لے کر چلچہ جھو رو پر ہے دراصل بات یہ ہے کہ جو سچائی تیس سالوں تک چھپائی گئی وہ ہے اب دنیا کے سامنے ہر کوئی کشمیری ہندووں کے نرسنگھار پر آنسو بہا رہا ہے اس میں سب سے حیران کرنے والی بات تو یا ہے کہ جس پاکستان کے اشارے پر یہ نرسنگھار ہوا وہاں کے لوگ بھی یہاں سب نہیں جانتے تھے اور آج جب سچ باہر آیا ہے تو پاکستانی لوگ بھی کشمیری ہندووں کے پرتی شمیدنا وقت کر رہے ہیں دہ کشمیر فائوس میں بٹا کراٹے کا رول پلے کرنے والے چنمی مانڈ لے کر نے حال ہی میں بتایا کہ اس رول کو لے کر انہیں خود برا لگ رہا تھا دہ کشمیر فائوس دیکھنے کے بعد ان کے رشتہ داروں نے انہیں فون کر کے کہا کہ بٹا کراٹے کا رول دیکھ کر تمہیں چپل سے مارنے کا من کرتا ہے ان سب کے بیچ دو خبریں ایسی آئی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ گروہ محسوس کریں گے نمازکار سواگت ہے آپ سبھی کا دی سائنٹ افیک ہندو پر اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا دوست دھیرین میتنوں لگ بھگ تین مہینے پہلے 36 گڑ کے پتھل گاؤں کے کھٹا پانی میں 400 پریوار کے 1200 لوگوں نے ہندو دھرم میں واپسی کی تھی اس کے وسائع میں ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جسے آپ ڈسکپسن میں دیئے گئے لنک سے جا کر دیکھ سکتے ہیں گھر واپسی کے اس کارکرم کو بھاچوا کے مہامنتری پربل پرتاب سنگھ نے آیوجت کیا تھا اس کارکرم کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ ان کے جیون کا ایک ماتر سنکلپ ہے ہندو تو کی رکشہ یہی سنکلپ دھراتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر سے 1250 لوگوں کی گھر واپسی کرائی ہے جیہاں اتنوں حالی میں چھتیس گڑ کے مہا سموندھ کے کٹان پانی گاؤں میں منگلوار کو آیوجت وشو کلیان مہایگ میں 1250 لوگوں نے سناتن دھرم میں واپسی کی ہے اس مہایگی کا آیوجن آر پرتنیدھی سماج کی اوڑ سے کیا گیا تھا اس موقع پر بھاچپا کے پردیس ادھیکچ پربل پرتاب سنگھ نے عیسائی مشنلی کے شکار ہوئے ان 1250 لوگوں کو گنگا جل سے چرن پخار کر مول سناتن دھرم میں واپسی کروا دی اس دوران پربل پرتاب سنگھ نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ جب تک دھرم پرورتن کے شکار ہوئے ہر ایک وکت کی سناتن دھرم میں واپسی نہیں ہو جاتی تب تک گھر واپسی کا آبھیان لگاتار چلتا ہی رہے گا وہیں دوسری طرف امریکہ سے بھی ایسی خبر آئی ہے جسے سن کر ہر بھارتی ایک گرو محسوس کر رہا ہے مطرم امریکہ ایک ایسا دیش ہے جہاں بھارتی مولک کے ہندو تمام اچھ پدوں پر کاریرت ہے اور حال فلحال میں ایسی تمام گھٹنائیں سامنے آ رہے ہیں جہاں وہاں کے اسثانیے لوگ بھی ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں امریکہ کے اسثانیے لوگوں میں ہندو دھرم کے پرتی بھاری آستھا وہاں کے اسثانیے لوگوں میں ہندو دھرم کے پرتی آستھا کا ایک کارن یا بھی ہے کہ ایک سمیں وہاں بھی ہندو سنسکرتی تھی اس کا پروحاؤ بھی آج امریکی لوگوں پر دیکھنے کو ملتا ہے پراشین سمجھ میں پورے وشو میں ہماری ہندو سناتن سنسکرتی ہی تھی ہمارا اتحاس ہی ایسا رہا ہے پر بہت سے لوگ اس سے آج بھی ونچت ہیں اس اتحاس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے کوکو ایف ایم پر اہیسٹی آف انسٹ اینڈ ارلی میڈیوال انڈیا کی بک سمری سننے کا سجھاؤ دوں گا یہاں پر آپ کے لیے ایسی ہجاروں بکس کے گیان کا بھنڈار ہے اس کی کاؤسٹ سال بھر کے لیے 399 روپے ہوتی ہے پر اگر آپ ابھی کوکو ایف ایم کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور ہمارا یہاں کوپن کو پریوک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں 50% آف پڑے گا یعنی سال بھر کے لیے ماں 399 روپے میں لنک دسکپسن میں ہے لوٹ کے آتے ہیں ویڈیو پہ مطنو بھارتی ملک کے ایک ہندو درشن سا امریکی سینہ میں ایک سینک ہے انہوں نے جون 2020 میں بنیادی سینل پرسکچن میں بھاگ لینے کے بعد اپنی وردی کے حصے کے روپ میں ایک تلق لگانے کے لیے دھائرمک چھوٹ کی مانگ کی تھی جس کے دو سال بعد 22 فروری کو امریکی کوٹ دوارہ انہیں تلق لگانے کی علمتی مل گئی ہے گوڑ طلب ہے کہ درشن سا ایئر بیس پر ایرو سپیس میڈیکل ٹیکنیسین کے روپ میں کام کرتے ہیں درشن سا امریکی سینہ کے اس معاملے میں درشن سا نے کہا کہ ہر دن کام کرنے کے لیے تلق لگانا عدبوت ہے میرے کارس تھل کے آس پاس کے لوگ مجھے ہینڈ سے ایک ہائی پھائی اور بدھائی دے رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس دھارمک آستہ کو منجوری دلانے کیلئے کتنی محنت کی انہوں نے کہا کہ مجھ پر میرے دادا دادی کا بڑا پرباو ہے انہوں نے مجھے دھارمتے وہاروں اور ریتی ریوازوں کے بارے میں بہت کچھ چکھایا ویتنو درشن ساہ جب تین سال کے تھے تب وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ گجرات میں رہتے تھے اور پانچ سال کی عمر میں وہ امریکہ چلے گئے پرنت وہ اپنے دھارم با مادربہسہ کو بھولا نہ سکے ہندو سنسکارو دوارہ ان کے وکتیتوں کا وکاس ہوا ویتنو درشن ساہ کا پالن پوسر مینے شوٹا کے ایک گجراتی پریوار میں ہوا تھا یہاں پریوار بوچھاسن واسی اکچھر پلشوتم سوامی نرائن سنسطھان سے جڑا ہے اس سمپردائے کا پرتیق چندن تلک ہے اس سنسطھا کے لوگ یوں آکار کا تلک لگاتے ہیں دھارمی کا اجادی کی جب بات آتی ہے تو بھارت سب سے پہلے ستھان پر آتا ہے کیونکہ بھارت دیش میں ویشو کے لگ بھک پرتیق دھرم کے لوگ رہتے ہیں بھارتی سمیدھان کے نکچھے 25 میں دھارمک ستنتیتہ کی گارانٹی دی گئی بھارت ایک مہنش ابھیتہ کی نیو ہے جہاں دنیا کے لگ بھک پرتیق دھرم کا پالن سامتی سے کیا جاتا ہے اور اس کا سب سے بڑا کارن ہے بھارتی سنسکرتی پر ہندو دھرم کا پربا جیہاں مطروں ایک سناتن دھرم ہی ہے جو سمست مانو ماتر کو اس کی اچھانوسار جیون جینے کی ستنتیتہ پردان کرتا ہے کلیو کے آرم سے لے کر اب تک سناتن دھرم پر ہجاروں حملے ہو چکے ہیں پرم تو پھر بھی نہ یہاں کبھی مٹا ہے اور نہ ہی کبھی مٹے گا ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھولو اور اپنے سناتن دھرم کے پرتی اڈک ہو جاؤ پورا وشو تمہارے سواگت کیلئے کھڑا ہے جرورت ہے اپنی سنسکرتی کو پہچاننے کی پسچات جگت نے جو ہین بھاونا پیدا کی ہے اسے دور کرنے کی آئیے ہم سب مل کر یا پرند کریں کہ اپنی ہندو سنسکرتی کا کھویا ہوا گورا پناہ آپس دلائیں گے اب ہم کسی مسنری کے پرباؤں میں نہیں آئیں گے دیرے دیرے سمپون وشو سناتن میں ہوگا تو بیتروں آپ کا آج کے ویڈیو کے وشو میں کیا سوچنا ہے کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم